موسیقی ہیلو گائز آپ سب کو میری طرف سے نمستے رام رام گوڈ مورننگ سسری اگار تو سواگت آپ سبی کا میرے کو نئی بلوگ میں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو تو چینل کو لائک سیئر سبسکرائب کر لیجئے گا پلیز تو میں اٹھا تھا ساڑی چھے بجے اٹھ گیا تھا اور اس کے بعد میں نے کہاڑی پارکنگ مل گئے ساتھ بچ چکے تھے تو پھر میں گومنے چلا گئے آج لیٹ گئے تھا گومنے کے لئے اور آئے تھا سواسات بجے گئے آس پاس آگئے تھا ہی پارکنگ گئے تھا آس پاس میں گئے تھا تو اور آکر میں نے چائے پی تھی اور اب میں تھوڑی در آپ کو ایمی ارکسیتا کے پاس لے کے جاؤں گا مہور گانوی آئی ہو ایمی ارکسیتا ایمی ارکسیتا سے ملوا کے آؤں گا چھوٹیوں میں رہنے کے لئے آئے ہیں کوشم دیدی ایمی ارکسیتا بھی آئے ہیں تو ان سے ملوا کے آتا ہوں آپ سب بھی کو تو گائز میں آگا چکا ہوں مہور کے گر ایمی ارکسیتا کے پاس ابھی ابھی آئے ہیں اور ملیتے ہیں ایمی ارکسیتا گائز یہ ہے مہور کا گھر ایمی ارکسیتا بہت ہی اچھا گھر بنا دیا ہے تو اب جاتے ہیں ایمی ارکسیتا کے پاس کیونگی کوشم دیدی آئے ہیں ایمی ارکسیتا ان کے بچے ہیں تو گائز میں چکا تھا اور یہ اکسو یہاں پہ اور یہ گائز اکسو ٹھیک ہے یہ ایمی ابھی ابھی اٹھ گیا میں نے اٹھا دیا ایمی کو گوڑ مورنگ بول دے گائز کو گوڑ مورنگ گائز اور یہ اکسیتا ہے دیکھ اور ایمی مود ہو رہے ابھی یہ اکسو دوبارہ سے لیٹ گئی ہے کیوں لیٹ کی دوبارہ رہے اٹھ دو سالوں کے صحیح بتا دیار کب آئے تھا جلدی بتا بھائی دو دین ہو گئے دو دین ہو گئے کون کون آئے تھے ابھی کون کون آئے تھے ابھی کون کون آئے تھے اٹھ گوڑ آپ یا پا پا کون گئے من پا پا کون کون آپ کیا پا کا کیا نہاں ہے دینیزمان کیا دینیزمان آپ یا معمی کا کیا نام ہے ٹھیک ہے دینیزمان کیا نام ہے پا پا کا دینیزمان دینیزمان کتا کتی دنیشمان کیا نام ہے ترے پاپا کا دنیش کمار اب تو بول ترے پاپا کا کیا نام ہے دنیشمان بول رہی ہے نا چل دوبارہ بول رہی ہے جو ہمیں بول لے گا ٹھیک پاپا کا نام بتا دنیش کمار بول رہی ہے تو بتا دنیشمان کیا بول رہی ہے دنیشمان سکھائی ہو اس کو پاپا کا نام بتا جل دی اب تو بول یہ بول رہی ہے دنیشمان اس کو سکھانا پڑے گا ناکسو تو آپ نے ہولیڈے ہوم رکھ کر لیا کیا 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 جلدی بتا آپ نے کر لیا کیا کیا کام چھوٹیوں کا اچھا یہ بتاؤ میرے گر کب آگے آپ جلدی بھلو بول نہیں رہے گے بھلوانا پڑے گا تو باج یہ ایمی میرے باپ جات گیا ہے اور آپ کو ایک خاص بات بتاتا تو ایمی جب ایمی چھوٹا بچہ تھا تو میرا پانسی سب سے زیادہ رہتا تھا میں نے ایمی جب میں لے کے جاتا ہوں تو آپ کو سکتے ہیں ماں سے پوچھ سکتے ہیں آپ ماں سے بھولتا ہے اور ہم رو پتا ہے نہیں رہی کرتا ہے نہیں رہی کرتا ہے ہمی ہاں ماں ہے بھول کرتا ہے کہ خور ایمی بتا ، کیسے ہیں چاہ سکتے ہیں بہت جمعی اچھا ہے سب سے پہلے آپ کا نام بتاؤں کیا نام آپ کا صحیح نام کیا ہے سکول میں جو آپ کو نام بلاتے ہیں اور یہ کون ہے یہ لڑکی کیا نام آپ کا امی کا سیسٹر ہو آپ امی کی سیسٹر ہو سکول میں جاتے ہو کونسے سکول میں جاتے ہو چلو میں آپ سے انٹروڈکشن بکتا ہوں بولو اکے ماما آپ کا نام کیا ہے نام کیا ہے آپ کی پاپا کا نام کیا ہے آپ کی ممی کا کیا نام ہے آپ کا جیلہ کونسا ہے خاتے بال اور آپ کا گاؤں کونسا ہے موڑا بہت اچھی گوڑی آئے سانو سے ایک مہینہ بڑی آئے آپ کے مات خاصتے ہیں آپ کی پاستہ کونسا ہے چی znو سو ممكن آپ زور پانے check آپ کا کونسا ہے miteinander سے اپس خود سو ممی системуسا儿 سو ممی اتونے کرنے کے لئے معاست فjek کو غیل کرنے کے لئے سدھو مکسے والے وہ آپ کو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ کو کیسا لگا دے سدھو مکسے والے کو گولی ہمارے بتاؤ جلگی آپ سدھو مکسے والے کو گولی ہمار دیتے ہیں سوڑ لگا سوڑ لگا مطلب بہت 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 حالی یہ کہ سکتے ہیں تو پھر آپ کا فیوریٹ سنگر کا آپ ان کے دانے سارے سنتے دیں تو ان کے پاپپا کیسے تو ان کے پاپپا آپ کو کیسے لگے ان کے پاپپا اچھے لگے اچھے لگے تو آپ کیا بہننا چاکتے ہیں کہ سیدھو موسی وڑے کو انصاف ملنا چاہیے مطلب نیائی ملنا چاہیے نیائی کرتے ہیں انصاف کی اپنے سوری انصاف ہوتا ہے کیا آپ جو سیدھو موسی وڑے کے جو بنے گار ہیں جنہوں نے سیدھو موسی وڑے کو مارا ہے آپ ان کو کیا بولنا چاہیے کہ انہیں فانسی کے ساتھ ہونے کی ہے کس چیز کے ساتھ ہونے کی ہے تو یہ گائز ہمارے باہن دے ہیں ہمیں انہوں نے سیدھو موسی وڑے کے بارے میں نکایا انہوں نے کونس کلاس میں ہے سیکنڈ کلاس میں ہے لیکن ابھی ان کو میں نے پوچھا آپ کیا مطلب سیدھو موسی وڑے کو انصاف دلانا چاہتے ہو ان کو ابھی چھوٹے بچے ہیں ان کو انصاف کے بارے میں نہیں پتا میں سمجھاؤں گا انہیں اور نیائی کا مطلب بھی نہیں پتا میں سمجھاؤں گا کوئی بات میں ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں اب جیسے جیسے بڑے اٹھ جائیں گے دنیا داری کی انہیں سمجھ آکتے جائیں گے جیسے جو سمجھ آکتے ہیں ان کی مدد کرنے چاہیے very good ساپاس انہوں نے بولا جو گریب لوگوں کی مدد کرنے چاہیے تو آپ سمی کا فرض بنتا اس بچے اس بچے کی جو باپ ہے اس بر مدل سمی کو گریب لوگوں کی مدد کرنے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور بھولو جلدی فٹا فٹ تانیہم دے پاس بیٹا چلو اور ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تو thank you introduction ڈیڈے کے لئے thank you so much welcome بھولو کہ مامون کو بھولو welcome تو گائز میں نکل لیا تھا گھر پہ ابھی کھانا کھا کر گئی نکلا ہوں سینٹر پہ جانا ہے نا ٹائم ہو چکا ہے نو بھدگر پنتاڑیس منٹ ایم ایک سیتا سے اور کوسم دیدی سے مل کر گئے چکا تھا اور اب جا رہا ہوں گائز میں سینٹر پہ تو تو میری یعنی ایک اے ڈیڈ دو دو مجھے سمتھنگ بج ہی جائیں گے دو بجے اپنی چھٹی ہو جائے گی پھر آپ آئیں گے گھر پہ تو گائز میں آ چکا تھا میں آیا تھا ڈائی بجے گھر پہ پہنچ گیا تھا میں اور ممی نے ڈال چاول بنایا ہو تھے وہ کھا لیا تھے میں نے اور اب میں اپنے روم پہ ہوں اور ریسٹ کر رہا ہوں پھر چار بجے پیننی کو بھی لے کر آنے لائی بریری سے تو اتنا میں ریسٹ کر لے تاؤں تو پھر پیننی کو لے آنے لائی بریری سے اور گائز میں آ چکا تھا کچھ کام سے آئے ہوں نیل کے پاس تھوڑا کام ہے مجھے ابھی ابھی آئے ہوں نیل کے پاس تو گائز میں آ چکا تھا پیننی کی لائی بریری میں پیننی کو لینے ممی پاپا نے بولا تھا کہ آج اس کا ذرکت ہے آج اس کو لیا پیننی کو جندی لیا آج اور میں تھوڑا سی ایسی سینٹر میں چل گیا تھا کیونکہ کل بائک لے گے آنے پاپا جی کو پیسے دینے تین ہزار تو پندرہ سو پہلے دے دیئے تھے اور ایک ہزار ابھی دیئے پانچی سو پانچی سو ممی دے دیں گے تو ٹوٹل ملا گیا کہ تین ہزار تو میں پاپا جی کو کل آئے گا پنا بائک تو ابھی پیننی آ رہی ہے لائی بریری میں سے پنی کو لائی بریری میں سے لے آئے تھا میں ہر چھوڑے چار بجے کےicus سو پس لے آئی تا چھوڑا چھوڑے built میں دامنا چل گیا تو آعلیا تھا کر کے اور اب منہ کھانا کھایا تا اور اب میں اور انیل اب میں لائی بریری میں جائیں گے تو قائز میں اور انیل آگے تھے ایک بجے آئے تھے اور ہم گئے تھے کتنے بجے گئے تھے ہمیں نو بجے گئے تھے اور ایک بجے آگے تھے تو گائز یہ ہی تھا بس میرا آز کا بلوگ آپ شوق کو کیسا لگا میرا بلوگ پلیس لائک شیئر اور کومنٹ کر کے بتائیے گا اور میں ملتا ہم آپ کو نیکسٹ بلوگ